نمسکار دوستوں آپ کا امارے چینل میں سواگت ہے کیوں پڑھتے ہیں بھگوان جگننات ہر ورس بیمار بھارت ورس سنتوں اور بھکتوں کی بھومی ہے یہاں پر بھگوان اور ان کے پریمی بھکتوں کے پرس پر پریم کی ایسی قتائیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ ان پر وشواز کرنا مسکل ہو جاتا ہے اور من میں ایک ہوق سی اٹھتی ہے کہ کاز میرے اندر بھی بھگوان کے پرتی ایسا ہی سمر پر پریم اور وشواز ہو بھگوان جگننات اور بھکت مادہ وداز بھگوان بیت بیاز جی ہی مانو مادہ وداز جی کے روپ میں اس سنسار میں پرگٹ ہوئے تھے بھگوان کے درسن پوجن لیلا گان میں جو جے جے سبد بولا جاتا ہے وہ مادہ وداز جی نہیں سب سے پہلے سنسار میں پرچلت کیا تھا مادہ وداز جی کے عشت بھگوان جگننات جی تھے پتنی کے پر لوگ سے دھارنے کے بعد مادہ وداز جی نے ویراغ گے لے لیا اور اس کے بعد وہ جگننات پوری میں سمندر کے کنارے ایک اسطحان پر بھگوان کے دھیان میں پڑے رہتے نہ انجل کی چھنٹا اور نہ ہی گرمی سردی کی پروا اس پرکار ایک بار جب بینہ انجل کے کئی دن بیٹھ گئے تب دیالو بھگوان جگننات سے اپنے بھکت مادہ وداز کی دسا دیکھی نہیں گئی انہوں نے لشمی جی کو آگیا دی کہ سونے کے تھال میں بھگوان سجا کر میرے بھکت مادہ وداز کے پاس پہنچا دے بھگوان کی آگیا نسار لشمی جی سون تھال میں سوسوا دو بھگوان سجا کر مادہ وداز کے پاس رکھائی جب مادہ وداز کا دھیان سماپت ہوا تب وہ بھوجن کا تھال دیکھ کر رونے لگے کہ میرے کارن میرے پربو نے اتنا کشت سہن کیا بھگوان کا بھوگ لگا کر انہوں نے پرسات گرینڈ کیا تھال ساف کر کے ایک اور رکھ دیا اور پھر دھیان مگن ہو گئے ادھر جب مندر کے پٹ کھلے تو پجاریوں نے بھگوان کے بھوگ کا ایک سونے کا تھال کم پایا جگنات پوری میں سب کی تلاسی ہونے لگی سون تھال کو ڈھونٹے ہوئے پجاری لوگ مادہ وداز کے پاس گئے وہاں پر سونے کا تھال دیکھ کر انہوں نے مادہ کو چور سمجھ لیا اور انہیں چابک مارنے لگے راتری میں بھگوان جگنات نے پجاریوں کو سپنے میں کہا کہ میں نے مادہ کی چوٹ اپنے اوپر لے لی اب تم لوگوں کا میں انشٹ کروں گا نہیں تو ان کے چرنوں میں پڑھ کر اپنے اپرات چھما کروالو پجاری پر مادہ وداز کے پاس جا کر ان کے چرنوں میں گر پڑے اور اپنے اپرات کے لیے چھما مانگی نہ انہیں چھما کر دیا ایک بار مادہ وداز کو اتیس سار یعنی کی دست ہو گیا وہ اتنے دربل ہو گئے کہ سویم اوٹ بیٹ بھی نہیں سکتے تھے مادہ وداز کے ایسی حالت دیکھ کر بھگوان جگرنات سویم سیوک بن کر ان کی سیوہ کرنے لگے وہ مادہ وداز کے مل مطر سے سنے وستر سویم اپنے ہاتھوں سے ساف کرتے جب مادہ وداز کو کچھ خوس آیا تب وہ اپنے آرادی کو ترنت پہچان گئے اور ان کے چرن پکڑ کر بولے کہ نات مجھے جیسے ادھم کے لیے آپ نے اتنا کشٹ اٹھایا آپ تو سرو سکتی مان ہیں اپنی سکتی سے ہی آپ نے میرے دکھوں کو کیوں نہیں ہر لیے بھگوان نے کہا کہ کہ مجھ سے بھگتوں کا کشٹ سہا نہیں جاتا اسی قرآن میں نے تمہاری سیوہ کی جو پراربد ہوتا ہے اسے تو بھوگنا ہی پڑتا ہے اگر اس کو کٹو گے تو اس جنم میں نہیں پر اس کو بھوگنے کے لیے پھر تمہیں اگلا جنم لینا پڑے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بھگت کو جرا سے پراربد کے قرآن اگلا جنم پھر سے لینا پڑے اسی لئے میں نے تمہاری سیوہ کی لیکن اگر پھر بھی تم کہہ رہے ہو تو بھگت کی بات میں نہیں ڈال سکتا بھگتوں کے سہایق بن ان کو پراربد کے دکھوں سے کشٹوں سے سہجی پار کر دیتے ہیں پربو تمہارے پراربد میں پندرہ دن کا روک اور بچا تھا اسی لئے یہ پندرہ دن کا روک تم مجھے دے دے پندرہ دن کا روک وہ بھگوان جگنات پربو نے مادف دازے سے لے لیا اور ان کو سرست کر دیا آج بھی اسی لئے بھگوان جگنات بیمار ہوتے ہیں سنا نیاترہ کرنے کے بعد ہر سال پندرہ دن کے لئے بھگوان جگنات آج بھی بیمار پڑتے ہیں پندرہ دن کے لئے مندر بند کر دیا جاتا ہے کبھی بھی جگنات بھگوان کی رسوئی بند نہیں ہوتی پر ان پندرہ دنوں کے لئے ان کی رسوئی بند کر دی جاتی ہے بھگوان کو چھپن بھوگ نہیں کھلائے جاتا بیمار ہو تو پریش تو رکھنائی پڑے گا پربو کو لگائے جاتا ہے کاروں کا بھوگ پندرہ دن بھگوان جگنات کو کاروں کا بھوگ لگا جاتا ہے اس دوران بھگوان کو آئر ویدک کارے کا بھوگ لگا جاتا ہے جگرنات بھا مندر میں تو بھگوان کی بیماری کی جانچ کرنے کے لیے ہر دن وید بھی آتا ہے کارے کے علاوہ فلو کا رس بھی دیا جاتا ہے وہیں روز سیتل بلے بھی لگا جاتا ہے بیماری کے دوران انہیں فلو کا رس چھنا کا بھوگ لگا جاتا ہے اور رات میں سونے کے پہلے میٹھا دودھ ارپیت کیا جاتا ہے بھگوان جگرنات بیمار ہو گئے ہیں اور اب پندرہ دنوں تک بھی آرام کریں گے آرام کے دنوں میں پندرہ دن تک مندر کے پٹ بھی بند کر دی جاتے ہیں اور ان کی سیوہ کی جاتی ہے تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے جس دن وہ پوری طرح سے ٹھیک ہوتے ہیں اس دن رتھ یاترہ نکلتی ہے اور ان کے درسن کے لیے اسنخ ہے بھکت امڑ پڑتے ہیں خود پہ تکلیف لے کر اپنے بھکتوں کا جیون سکھ میں بنائیں ایسے تو صرف بھگوان ہی کر سکتے ہیں دوستو اسی پرکار اور بیروچک جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک سیئر و سبسکرائب کریں ہمارے چینل میں ویجٹ کرنے کے لیے دھنیواد تکسkich فٹoly للگ streamline ہمارے چینل میں lendہارک چینل میں ہمارے چینل study رہا درستو کرنا کرنا bijب طرح کرنا کے موسیقا موسیقا